ایک سمودائی کے لوگوں کو مٹی میں ملائیں گے تو دوسرے سمودائی کے لوگوں کا ویسی کھڑا ہو جائے گا اپنے سہیدوں کو مروہ کر کے چڑاؤں جیتا ہے مجدوروں کا بجٹ دو لاکھ ستر ہزار کروڑ سے گھٹا کے ساٹھ ہزار کروڑ کر دیا جاتا ہے عدانی امبانی اور ان کے کورپریٹس کے دس لاکھ کروڑ کے کرزیں ماف کر دیے جاتے ہیں تو اگر مجدوری کا پیسہ مجدور کو نہیں ملے گا تو وہ پالے کا پیسہ ہندو دھرم کی پرکاشتہ سب کو ساتھ لے کے چلنے میں یہ بات صرف کسانوں اور نرے کا مجدوروں کی نہیں ہیں آپ کسی دکاندار سے پوچھئے آپ کسی بزنس والے سے پوچھئے آپ کسی نوکری کرنے والے سے پوچھئے ہر آدمی کی انکم کم ہوئی ہے اس کو کھانے پینے کے لالے پڑ گئے ہیں پوچھٹر آپ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں لگاتار یہاں پہ مہلائے ہیں مجدور ہیں اور لگ بک ستر پچھتر دن سے یہ لوگ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے منڈے گا کے جو مجدور ہیں ابھی ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر اودیت راج جو پورو سانسد بھی اور کے کے سی کے چیئرمن بھی ہیں ہم ان سے بات کریں گے کی پچھتر دن سے لگ بک منڈے گا کے مجدور جو ہیں دھرنے پر ہیں کیا لگ رہا ہے کہ اس سے کچھ ہوگا آپ یہاں پہ آج جو پروٹیسٹ پہ ہے دیکھیں یہ پروٹیسٹ ہے ہمارا ہماری مانگ ہے کہ جو نریگا کا بجٹ کٹا ہے دو سو دو ہزار دیس اکیس میں ایک لاکھ ہی گیارہ ہزار پانچ سو کروڑ دوسرے سال تیہتر ہزار کروڑ ہوا ہے اب جا کر کے اس کو اور کار دیا گیا ہے ساٹھ ہزار کروڑ کروڑ اس کے انصار اوسط چھپیس دن کا ہی روجگار مل رہا ہے جبکہ سو دن کا ہونا چاہیے ہماری مانگ ہے کہ بجٹ تین لاکھ کروڑ کیا جائے اور ایک سو پچاس دن کا روزگار سال میں دیا جانا چاہیے موڈی جی کہتے ہیں کہ ہم مزدوروں کے لیے کام کرتے ہیں کسانوں کے لیے کام کرتے ہیں دور بیروڈی کام کر رہے ہیں سو دن دینا چاہیے تھا سو دن کا گارنٹی تھا گارنٹیڈ ہے رائٹ ہے لیکن آج چھپیس دن کا ہو گیا آپ نے کہاں مزدور بھی روڈی ہیں لیکن لوگ جو ہیں لگا تارگری منتری کہہ رہے ہیں کہ آئیں گے تو موڈی جی آئیں گے وہ تو دوسپرچار ہے میڈیا کا پرچار ہے اب دوسپرچار پر جائیں گے تو الگ بات ہے نیشنل میڈیا اس کو کبر نہیں کرتی ہے کیا ریجن ہے سر بکی ہوئی ہے ڈری ہوئی ہے ڈری ہوئی ہے کس سے موڈی سے سی بی آئی سے ای ڈی سے انکم ٹیس سے گنڈا آپ کہہ دے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آتنگ پولیس ای ڈی سی بی آئی انکم ٹیس دباؤ لوگ لالچ لیکن ابھی آپ نے دے گا ستیب پال ملک جو بی جی پی کے ہی ہیں گورنر رہ چکے ہیں تو وہ بھی ان کے خلاف بول رہے ہیں اس پہ کیا کہیں گے صحیح بول رہے ہیں پولواما اپنے سہیدوں کو مروا کر کے چناؤں جیتا ہے گورن پردھان منتری ہوگا جو اپنے لوگوں کو مروا کر یہ ہی کام کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ بولتے ہیں کہ پانچ سال سے وہ کہا تھے اتنے سال سے وہ کہا تھے پولواما کو اتنے دن ہو گئے لیکن یہ سچائی ہے کہ نہیں ہے سچائی کہ جہاجے نہیں دیا جس کو جسے مارے ہیں سچائی پر آئیے ہم کچھ اور لوگوں سے بات کریں کیا لگ رہا ہے منڈے کا کہ مزدور لگوک ستر پچھتر دین سے دھرنے پہ ہیں لیکن ابھی تک کچھ سنوائی نہیں ہو رہی ہے کیا لگتا ہے کب تک سنوائی ہوگی اور کیوں نہیں دیکھئے یہ سرکار کی جو نیتی ہے پونجی وادی نیتی ہے ادانی امبانی اور ان کے کورپریٹس کے دس لاکھ کروڑ کے کرزیں ماف کر دیے جاتے ہیں اور منڈے گا مزدوروں کا بجٹ دو لاکھ ستر ہزار کروڑ سے گھٹا کے ساٹھ ہزار کروڑ کر دیا جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا کرونا میں دو سال میں کب کرونا آیا تھا تو پلائن ہوا مزدوروں کا شہروں سے گاؤں کی طرف پیدل اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر کاؤ دہات واپس گئے وہاں پہ منڈے گا مزدوری سے انہوں نے اپنے پریوار کا جیون یاپن کیا ہریانہ پنجاب اتر پردیش راجستان اتراخنڈ میں ستر پرسنٹ انکم ایک کسان کی آئے جو ہے مزدوری سے آتی ہے کسانی سے اس کی آئے ماتر ستائیس روپے پرتی دن ہے یہ ڈیٹا میں نہیں کہتا ہے نیسو کا ڈیٹا ہے تو اس معاملے میں اگر ستر پرسنٹ انکم مزدوری سے آتی ہے اور مزدوری اس کو بیس یا تیس دن کی ملے گی تین سو پیسٹ دن میں سرکاروں کا راج سرکاروں کا سنتالیس سو کروڑ روپے بکایا ہے جو سنٹر کی سرکار نے پیسہ ریلیز نہیں کیا ہے تو اگر مزدوری کا پیسہ مزدور کو نہیں ملے گا تو وہ پالے گا پیسے پالے گا پوسے گا کیسے اپنے بچوں کو پیسے اور آگے کیسے چلے گا تو انہی سب معاملوں کو لے کر منڈرے گا مزدور جو دو ہزار چار میں کانگریس لے کر آئی تھی اس پہ ہم لوگوں نے اندولن خلق کیا ہے آپ نے بولا کہ بی جے پی کی سرکار پنجی وادی کی سرکار ہے ایسا ویسا بہت ساری چیزیں آپ نے سوال رہا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتر پردیس میں کس طریقے سے اپرادیوں کا خاتمہ ہو رہا ہے رام را جا رہا ہے دیکھئے اپرادیوں کا خاتمہ کس طرح کی اپرادیوں کا خاتمہ ہو رہا ہے جب مایواتی کی سرکار آئی تھی تو دوسرے قسم کے اپرادیوں کا انکاؤنٹر ہو رہا تھا جب ملائم سنگھ کی سرکار آئی تو اور لوگوں کا اپرادیوں کا ہو رہا تھا اب یوگی مہراج کی سرکار ہے وہ تو کہتے ہیں کہ میں ایک سمودائے کے لوگوں کو مٹی میں ملا دوں گا تو جب وہ ایک سمودائے کے لوگوں کو مٹی میں ملائیں گے تو دوسرے سمودائے کے لوگوں کا ویسی کھڑا ہو جائے گا تو ماملہ کہنے کا یہ ہے کہ آپ خالی ایک سمودائے کے اپرادیوں پر آکرمنٹ کر کرائیم ختم نہیں کر سکتے کرائیم ختم کرنے کے لیے آپ کو سارے اپرادیوں کا خاتمہ کرنا پڑے نہیں کاروائی چل رہی ہے صرف ایک سمودائے کے لوگوں پر کاروائی چل رہی ہے 10500 انکاؤنٹر ہوئے ہندو خطرے میں ہندو راشت خطرے میں کیسے دیش کی 80% آوادی جو ہے وہ ہندو کی ہے یوگی مہراج اور موڈی مہراج کی سرکار خود کہتی ہے یہ 80% ووٹ ہماری طرف ہے تو 20% ووٹ کیسے خطرہ کر دے گا 80% لوگوں کو دھرم خطرے میں دھرم خطرے میں نہیں ہو سکتا ہندو دھرم کی پریقاشتہ خطرے میں نہیں ہندو دھرم کی پریقاشتہ سب کو ساتھ لے کے چلنے میں 52 کروٹ دیوی دیوتا ہے ہمارے یہ لوگ جو بول رہے ہیں کیوں بول رہے ہیں یہ صرف پولرائیزیشن کا کرنے کا کہہ رہے ہیں وکاس کے مددے سے لوگوں بھٹکا رہے ہیں کرناٹک کے الیکشن میں جب کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے ہجاب کا سہارہ لیا گائیں کا سہارہ لیا یہ جب بکاس کی بات آتی ہے جی ڈی بی کی بات آتی ہے منڈے کا مزدوروں کی بات آتی ہے کسانوں کی ایم ایس بی کی بات آتی ہے اور اوپ بھی کی بات آتی ہے سی اے کی بات آتی تو دھروی کرنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہی ان کا ووٹ بینک ہے جب عام ووٹر اس بات کو سمجھ لے گا کہ دھروی کرنٹ کے دوارہ کاملائزیشن کے دوارہ یہ ووٹ بٹا ہو رہے ہیں تو لوگ ان کو ووٹ دینا بند کر دیں گے مٹی میں یہ لوگ نہیں ملیں گے مٹی میں یہ ملیں گے جو سرکار کو مٹی ملا رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے کچھ کاری کرتا ہے سب سے زیادہ لوگ پریے نیتا جو ہے آپ نے ٹی بی میں بھی دیکھا ہوگا سب سے زیادہ لوگ پریے نیتا کون ہے موڈی جی ہیں اور آپ لوگ یہاں دھرنے پر دیکھیں لوگ پریتا اس بات سے ہوتی ہے لوگ پریتا کا مابدن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایسا کون سا کام کیا ہے کہ آپ لوگ پریے ہوئے ہیں آپ نوٹ بندی لے کر آئے آپ جی ایش ٹی لے کر آئے آپ نے دیش میں تمام طرح کے جو لاؤز ریگولیشن لے کر آئے اس سے لوگوں کا سوشن ہوا آپ نے گودی میڈیا کے دورہ لوگوں کی سوشل میڈیا کی آواز بند کر دی آپ لوگ سوشل میڈیا ٹی وی چینل چلا رہے ہیں دوہزار چوبیس کے بعد تو یہ بھی بند ہو جائیں گے پھر آگنی ہم آگنی آواز کیسے اٹھائے گا کیا کہیں گے لگاتار کسان کو ایک ڈیر سال تک دھرنے پہ رہنا پڑا پھر بھی ساری مانگیں پوری نہیں ہوئی اور آج پچھتر سے اینکریشی کانونوں پہ ہم بیٹھے وہ واپس ہو گئے ایم ایس پی کے معاملے پہ انہوں نے ٹرمز آف ریفرنس دینی تھی کمیٹی بٹھانی تھی انہوں نے ایک فیک کمیٹی بٹھا دی اپنے لوگوں کی کمیٹی بٹھا دی اور اب کہا ہے کہ جون دوہزار تیس میں ہم اس کی ریپورٹ دیں گے پر اس ریپورٹ پہ ایم ایس پی کی بات اس لیے نہیں کی گئی کہ اس میں اصلی کسان نہیں تھے سرکار کی یہی منچہ ہے جب ستپال ملک پلواما پہ بات کرتے ہیں تو ان کا مو بند کرا دیا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ کچھ اور ہے اس کے بارے میں کوئی بات مت کرو لیکن آپ نے کہا اس دیش سے کنیکٹیڈ ہے اس دیش میں روزگار کرتا ہے اپنا بزنس چلاتا ہے اپنا جیون یاپن کرنا پڑتا ہے اس کو سب کو سڑک پہ نکلنا پڑے گا یہ بات صرف کسانوں اور نرے گا مجدوروں کی نہیں ہے آپ کسی دکاندار سے پوچھئے آپ کسی بزنس والے سے پوچھئے آپ کسی نوکری کرنے والے سے پوچھئے ہر آدمی کی انکم کم ہوئی ہے اس کو کھانے پینے کے لالے پڑ گئے ہیں پیٹرول ڈیجل کا دام تو 90 روپے لیٹر ہے پر اس کے پاس انکم اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنا جیون یاپن کر سکے ایک آخری سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے سارے لوگ کسان مجدور سب لوگ دھرنے پہلے لیکن پھر بھی جو ہے بارتی زندہ پاٹی یہ کہتی ہے آئیں گے تو موڈی جی آئیں گے یہ کانفیڈنس کہا تھا یہ کانفیڈنس ان کے گودی میڈیا کے دورہ پرستحافت کیا جا رہا ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ اس طرف راہول گاندی ہیں وہ نیتہ نہیں ہے تو موڈی جی راہول گاندی پر بھاری ہیں وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ راہول گاندی سب کی آواز ہیں ریپریزنٹ کر رہے ہیں پورے ہندوستان کو اور ساری اپوزیشن جب یہ کٹھی ہو جائے گی موڈی جی کے پاس ووٹ کتنا پرسنٹیج 30 سے 32 پرسنٹ ووٹ ہے اس دیش کا مدداتا جو ہے وہ 60 کروڑ ووٹر ہے مہدر 20 کروڑ ووٹ لے کر موڈی جی جو ہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگلا ایلیکشن وہی جیتیں گے آپ نے گوڈی میڈیا کی بات کہی لیکن آپ نے دیکھا ادھر نیشنل میڈیا آئی ہوئی ہے بجرنگ پونیا وگرہ وہاں پہ درنے پر ہے وہاں پہ نیشنل میڈیا آئی ہے ہو سکتے آپ کی مانگیں اچھی نہ ہو جائج نہ ہو اس لیے وہ لوگ نہ آئے دیکھیں وہ وہاں نیشنل میڈیا اس لیے آئی ہے وہ ایک سپیسیفک آدمی کی اوپر اٹیک ہے بریج موہن سنگ جس نے شوشن کیا مہیلاؤں کا یہ مہیلہ شوشن کی بات ہے اس لیے نیشنل میڈیا وہاں پر آئی ہے آپ کے نیشنل میڈیا میں بھی مہیلائیں کام کرتی ہیں یہ ان کی آواز بن کر آئے ہیں اس لیے وہاں پر نیشنل میڈیا ہے منرے گا مجدور اپنے حق کی لڑائی لڑ رہا ہے جس دن لوگوں کو یہ پتا لگے گا اس دن نرے گا مجدور کاؤں کے لئے بھی لوگ لڑیں گے ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں لگاتار جو ہے ستر پچھتر دن سے نرے گا کے مجدور دھرنے پہ ہیں اور مام کر رہے ہیں اپنے جو حق کی جو آن لائن لوگ کو دکتیں آتی ہیں آج جو ہے پورپ سانسد ادید راج بھی یہاں پہ موجود ہیں اور ان کے نیترک میں نرے گا بچاؤ کا بھیان چلایا جا رہا ہے ترہ ترہ کے لوگ بات کر رہے ہیں کہ جب تک نرے گا مجدوروں کو ان کا حق نہیں ملے گا تب تک یہ آندولن چلتے رہے گا آپ لوگ کی اس پوری خبر پر کیا رہا ہے کمن بوکس میں جلو دیجئے دنے والے